مذہب میں بھی خوب سمجھ لو جس کے پاس مذہب کی نالج بہت زیادہ ہوگی وہ جب کوئی مسئلہ بیان کرے گا نا اختلافی مسئلہ تو وہ کہہ گا یار اس طرف بھی دلائل ہیں اور دلائل اس طرف بھی ہیں رفو لیدین کی بات آئے گی کہہ گا یار ہاں رفو لیدین کی بھی حدیثیں ہیں اچھا نہ کرنا کہ اس کے رہے ہیں ہاں بعض صحابہ اس کے بھی قائل ہیں اس پر بھی اپنے دلائل ہیں کیونکہ اس کا علم کامل ہے نا تب ہی تو موجدہید میں اختلاف ہوا کہ دلائل دونوں طرف تھے نا تو کسی نے اس کو لے لیا کسی نے اس کو لے لیا اچھا جی مفتی صاحب یہ زور سے آمین آہستہ آمین اگر وہ ہنفی ہوگا تو کہہ گا بہتر ہے آہستہ آمین کہ اگر کسی نے زور سے کہہ لیا تو کہہ گا کوئی کچھت نہیں گرے گی قیامت نہیں آئے گی اور اگر زور سے کا قائل ہے وہ تو کہہ گا ہاں زور سے کہہ لو حضرت اگر کوئی آہستہ کہتے ہیں ہاں اس پر بھی دلائل ہیں بہت سے فقہ اس کے بھی قائل ہیں تو جیسے علم بڑھتا ہے انسان کی رائے میں لچک آ جاتی ہے لچک اس کو پتا ہے بھائی ادھر بھی ہے لیکن جو جاہل ہوگا نا اردو کتابیں پڑھ کے مفتی بنائے وہ رفہ لے دین کو ایسا بیان کرے گا ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے جس نے رفہ لے دین نہیں کیا اس کی نماز قرآن اور سنت کے بالکل اگینس کیونکہ اس جاہل کو پتا ہی نہیں ہے اس نے اندھی تقلیت کی ہے اردو کتابیں پڑھ پڑھ کے فتوے دے رہا ہے وہ بیٹھ کے گولڈن سند ہے آٹھ رکت ترابی پہ گولڈن سند ہے ٹھیک ہے نا پھیکتا رہے گا پھیکتا رہے گا اور لوگ اس کے کانفیڈنس کو دیکھ کے کیچ کرتے رہے جیسے صحت کے حوالے سے یوٹیوب پہ جو سب سے بڑا چھوڑو ہوگا اس کی ویورشپ بھی اتنی زیادہ مذہب کے حوالے سے جو سب سے بڑا چھوڑو ہوگا پبلک میں مشہور بھی سب سے زیادہ ہوگا تو فار میں چکن ہو گیا چینی ہو گئی ڈاکٹر سے بات کریں گے وہ رائے بھئی یہ ہاں ہاں میں بھی ممکن ہے ہاں بہتر ہے دیسی چیزیں کھا لو ٹھیک ہے نا اتنا نہیں ڈرائے گا کہ آدمی ویسے ہی مر جائے خوف سے میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میڈیکل سائنس میں جب وہ وہم میں گئے نا کہ یہ کھانے سے یہ ہو رہا ہے وہ وہم سے ہی مر گئے بیش آ رہے اتنے پاگل ہو گئے وہ تو اب میں جو اصل بات کر رہا تھا تو اسی طرح خوب سمجھ لو کہ جو سائنس میں حقیقت میں مہارت رکھتے ہیں نا جو واقعی سائنس کے علوم کو جانتے ہیں وہ کبھی بھی مذہب کے اگینس بات ایسی حتمی بات نہیں کریں گے کہیں گے ممکن ہے